میں اس وقت زلزال جیل چکار آزاد کشمیر کے پاس موجود ہوں یہ زلزال جیل 2005 کے زلزلے کے بعد بنی تھی جب یہ میرے اقب میں جو پہاڑیاں ہیں یہ مل گئی تھی جس کے بعد جو چکار کے قریب سے نالہ آتا ہے وہ بند ہو گیا اس کے بعد یہ زلزلے کے بعد یہ جیل بن گئی یہ اس جیل میں اب تک پانی جمع ہے مکمل ویڈیو دیکھنے سے قبل آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پیج کو لائک کریں اور ٹویٹر پر ہمیں فالو کریں تاکہ مستقبل میں اہم ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ آگاہ رہیں میں اس وقت زلزال جیل چکار آزاد کشمیر کے پاس موجود ہوں یہ زلزال جیل 2005 کے زلزلے کے بعد بنی تھی جب یہ میرے اقب میں جو پہاڑیاں ہیں یہ مل گئی تھی جس کے بعد جو چکار کے قریب سے نالہ آتا ہے وہ بند ہو گیا اس کے بعد یہ زلزالے کے بعد یہ جیل بن گئی یہ اس جیل میں اب تک پانی جمع ہے گزشتہ چودہ سال سے یہ پانی جمع ہے اور اس جیل کو ٹورسٹ پلیس ایک بنایا جا سکتا ہے ٹورسٹ کے لیے ایک بیسٹ پلیس اور آزاد کشمیر میں اس طرح کی اور بھی جیلیں ہیں ہمیں بنجوسا جیل نظر آتی ہے رتی گلی میں جیل ہے حویلی آزاد کشمیر میں سر کی جیل ہے یہ بھی ایک جو 2005 کے زلزالہ تھا اس کے بعد ایک جیل بنی اس کو بھی ٹورسٹ پلیس بنایا جا سکتا ہے اس حوالے سے حکومت آزاد کشمیر کو چاہیے کہ زلزال جیل کو ٹورسٹ سپارٹ بنا کے یہاں ٹورزم کو پرموٹ کیا جانا چاہیے 2005 کے زلزالے سے 2019 تک یہ چودہ سال ہوئے ہیں چودہ سال اس جیل کو بنے ہوئے ہوئے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ٹورسٹ کے لیے ایک بیسٹ ڈیسٹینیشن بنایا جا سکتا ہے اس کے محلے وقوع کی بات کیجئے چکار آزاد کشمیر کے قریب یہ جیل ہے یہاں مظفر آباد سے آزاد باغ کی طرف جب ہم جائیں تو یہاں پہ چکار کے قریب یہ قدرتی طور پر 2005 کے زلزالے کے نتیجے میں یہ جیل بنی اس کو ہم یہاں دیکھیں آزاد کشمیر میں تو ہمیں رتی گلی کے علاوہ بنجوسہ جیل نظر آتی ہے آویلی میں سر جیل نظر آتی ہے اور یہ جیل ہے ان تینوں جگہوں کو ٹورسٹ سپارٹ بہترین بنایا جا سکتا ہے جس سے آزاد کشمیر کے ٹورزم کو پرموٹ کیا جا سکتا ہے اب جس وقت مظفر آباد سے باغ کی طرف آئیں گے تو تین چار ایسی پلیسز ہیں جو ٹورسٹ کے لیے بیسٹ پلیسز ہیں گنگا چوٹی ہے اس کے علاوہ دیگر جو جگہیں ہیں چکار میں بھی بہت سی خوبصورت جگہیں ہیں لیکن یہ جو زلزال لیک ہے اس کو ٹورزم کے لیے پرموٹ کیا جائے تو یہ ایک بہترین ٹورسٹ دیسٹینیشن بن سکتی ہے کیونکہ یہ دوہزار پانچ سے دوہزار انیس تک جو پانی جمع ہوتا رہا یہاں پہ بہت زیادہ سیلاب بھی آتا رہا بارشیں بہت زیادہ ہوتی رہیں لیکن یہ چل ابھی تک قائم ہے کوئی بند نہیں ٹوٹا اتنا بڑا ایریا جو تھا وہ زلزلے میں نیچے آیا جس کی وجہ سے یہ نالا بند ہو گیا تھا اب اس کے لیے کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے یہاں تک نیچے تک ایک روڈ ہونی چاہیے جو پورے پاکستان سے چاہے وسند سے چاہے پنجاب سے چاہے کے پی کے سے ٹورسٹ آتے ہیں ان کے لیے تاکہ یہاں پہ کشتی رانی ہو سکتی ہے یہاں کے لوکل بزنس کو پرموٹ کیا جا سکتا ہے ٹورزم کے ساتھ کنیکٹڈ بھوت سے اور کاروبار ہیں جن کو پرموٹ کیا جا سکتا ہے لوکل آبادی کو یہاں سے فائدہ ہوگا تو یہ ایک ایسی جگہ ہے جس کو پرموٹ کیا جا سکتا ہے لوگ جس وقت باگ کی طرف مزفر آباد سے جاتے ہیں تو وہ کوہالہ کا راستہ اپناتے ہیں دوسرا راستہ یہ ہے چکار والا راستہ جس کی روڈز اور بیسک جو انفرسٹرکچر ہے اس کو بنائے جانے پر توجہ دی جانے چاہیے اس پہ ضروری ہے توجہ اس لیے کہ یہاں پہ تین ایسی پلیزز ہیں گنگا چوٹی یہ اور تھرڈ بان چکار جس کو پرموٹ کر کے لوکل یہاں پہ پاپولیشن کو وہاں امپاور کیا جا سکتا ہے اور ٹوریزم کو پرموٹ کیا جا سکتا ہے اگلے آگے میں گنگا چوٹی سے آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ گنگا چوٹی میں کتے خوبصورت جگہیں ہیں اس کے علاوہ ڈسٹرک حویلی لو سی میں کیا اس وقت آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کے بعد انڈین جو فائرنگ ہے اس کی وجہ سے کتے کرائمز ہو رہے ہیں اگلی ہماری سٹیف وہ ہوگا اپ ڈیٹس آتی رہیں تو آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں اس وقت زلزال جیل چکار آزاد کشمیر سے اتنا ہی خوش رہیں مسکراتے رہیں